السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دوستو ہمارے چینل انڈین مسلم وائس میں آپ سب ہی کا قیر مخدم ہیں اور میں محمد اقیل افغانستان کابل سے لے کر پاکستان لاہور سے پشاور سے لے کر ہندوستان میں دہلی سے علاباس سے لے کر کلکتہ اور کلکتہ سے لے کر بنگلدیش رھاکہ جانے والی ایک بڑی روڑ ہے جسے شاہر آزم بھی کہا جاتا ہے جسے انگلیش میں گرانڈ ٹرنک روڑ کہا جاتا ہے اس کو تعمیر کرانے والی شیرشاہ سوری ہی تھے یہ ہندوستان میں کئی فلاحی کام کروا چکے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہندوستان ان کے فلاحی کاموں سے مستفید ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری حمد افضائی کریں اور لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں آج اسلامی تاریخ کو مٹانے والے تو پیدا ہو چکے ہیں مگر اس کو بچانے والے کوئی پیدا نہیں ہوئے ہیں اسی لئے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ تاریخ کو محفوظ ذہنوں میں بھی کیا جائے محفوظ کتابوں میں بھی کیا جائے اسی لئے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے اور ایک گزارش ہے کہ ہم آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں بتائیں اور آگے بھی جو ویڈیوز بنانا ہے جس ٹاپک پہ آپ ٹاپک بولیں ہم انشاءاللہ ضرور بنائیں گے دوستوں شیرشاہ سوری کا اسلام فرید خان تھا وہ چودہ سو چھے آسی میں پیدا ہوئی یہ ہندوستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے عوام کی فلاح کی جانب توجہ دی انہوں نے ایسے ایسے کارنامیں انجام دیئے کہ جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا شیرشاہ سوری کا والد کا نام حسن خان تھا اور دادا کا نام ابراہیم خان سوری تھا ان کے آبا او اچداد کا تعلق افغان خبیلے سے تھا چودہ سو اکاون میں جب دہلی میں لودھی قاندان کی حکومت قائم تھی لودھی جو نسلن افغانی تھے انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دہلی آ پہنچے انہی میں شیرشاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے بعد میں شیرشاہ سوری کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سہسرام کی جاگیر عطا کی فریض قان یعنی شیرشاہ سوری اپنے والد کے آنٹھ میں فرزن تھے اپنی سوتے لی ماں کی نفرت اور سنگدلانہ رویے کے سبب فریض قان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہو گئے اور جونپور کے نواب کے یہاں ملازمت اختیار کر لی یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون سپاہ گری میں بھی مہارت حاصل کی اپنی بیچین طبیعت کے سبب شیرشاہ سوری نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوہانی کے وہاں ملازمت اختیار کی اسی ملازمت کے دوران اپنے آنکھا کی جان بچاتے ہوئے فریض قان کا سامنا ایک شیر سے ہوا اور اس بحضر نوجوان نے تنہ تنہا اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا نواب خان لوہانی نے تب ہی سے آپ کو شیرشاہ کا لقب دیا اور انہیں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کیا اپنے بیٹے شہزاد جمال قان کا اطالیق بھی مخرر کیا جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد ہوئی اور لودھی قاندان کا قاتمہ ہوا تب شیرشاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت دیکھ کر ان سے متاثر ہوئے بابر کی فوج میں شامل ہو گئے شیرشاہ سوری کی عالی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بابر نے انہیں سہزرام کا نظم سمالنے کی ذمہ داری دی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیرشاہ سوری نے بابر کے سامنے سے ایک گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور مزے سے کھانے لگا بابر کو یہ بات سخت ناغوار گزری اور تب ہی سے شیرشاہ سوری اور مغلوں کی تعلقات کشیدہ رہنے لگے دوستو چنانچہ شیرشاہ سوری بہار لوٹ آئے پھر اب نواب کان لوہانی کی جگہ بہار میں نواب کان لوہانی کی جگہ ان کے بیٹے شہزاد جمال کان لوہانی نواب بن چکے تھے لیکن یہ نا اہل تھے جس کا سبب تمام نظام سلطنت شیرشاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لی شیرشاہ سوری کے اس اقدام کے سبب نواب بنگال محمود شاہ نے شیرشاہ سوری کے خلاف کاروائی کرنی چاہی لیکن اسے بھی شکست ہوئی اب شیرشاہ سوری کی جنگی خوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا چنانچہ ان کی اس حالت کے قبریں جب مغل بادشاہ ہمائیوں تک پہنچی تو وہ شیرشاہ سوری سے مقابلے کے لیے آ پہنچا لیکن وہ بھی شیرشاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً سلح کر کے واپس لوڑ گیا کچھ عرصے بعد اس سلح پر قائم رہنے کے بعد شیرشاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا اب مغل بادشاہ ہمائیوں نے پندرہ سو چالیس میں دوبارہ شیرشاہ سوری برحملہ کیا اور بڑی شکست سے دوچار ہوا اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیرشاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمائیوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا شیرشاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہکم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتوں کا کچلنے میں مصروف رہے ان تمام تر وجوہات کے باوجود شیرشاہ سوری کے فلاحی کارنامی ہندوستان کے کسی بھی فرما روا سے کم نہیں جن میں سب سے زیادہ سب سے بڑا کارنامہ شاہر آزم یعنی جرنیلی سڑک کی تعمیر ہے دوستو یہ سڑک افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک ہے یہ افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پیشاور لاہور سے ہوتی ہوئی دلی سے کلکتہ پھر ڈھاکا جاتی ہے مسافروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے جگہ جگہ انہوں نے سرائے تعمیر کروائے جہاں مسافروں اور قافلوں کے تہرنے کا انتظام اور مسجد اور پانی کے لیے کمیں بھی دستیاب تھے ہر سرائے میں ہندو مسلمانوں کے لیے الگ الگ قسم کے کھانے موجود تھے اس کے علاوہ سڑک کے دونوں کنارے پھل دار درخت لگائے گئے تھے کسانوں کو بھی مالی امداد دی جاتی تھی دوستو ان کے دور میں کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور تجارت میں اضافہ ہوا پندرہ سو پینتالیس میں ایک جنگی مہم کے دوران بارود کھانے میں آگ لگنے کے سبب شیرشاہ سوری شدید زخمی ہوئے اور وہ مہم کے فتح ہونے کے بعد انتخال کر گئے ہیں افسوس کے سوری قاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق اچھا جانشین نہیں نصیب ہوا کچھ عرصے ہی بعد مغل بادشاہ ہمائیوں نے پھر سوری سلطنت پر حملہ کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں خائم کی